نقاب نہیں پہننے والی بیٹیاں بے آیا ہوتی ہیں کیا؟ نہیں دیکھئے ہندوستان سمیدان سے چلتا ہے اور سمیدان میں ہر کسی کو آزادی ہے توقیر رضا نے یہ تو نہیں کہا کہ جو نقاب نہیں پہنی ہو بے آیا ہوں گی انہوں نے تو ایک ان لوگوں کو جو ڈریس کورٹ کے نام پر ہماری بچیوں کو اسکول میں کہیں نہ کہیں ننگپن سکھا رہے ہیں دیکھیں آپ ڈریس کورٹ دیکھیں اسکولوں کے کس طرح کے ہیں آدھے عدورے ڈریس کورٹ ہیں تو کیا ڈریس کورٹ ایسے نہیں ہو سکتے جو سبیتہ اور کلچر کو ہمارے زندہ رکھیں جو ہمارے ہندوستان کی سبیتہ اور کلچر ہے آج بھی آپ جتنے بھی رولارز ایریاز ہیں آپ جائیے ہماری ہندو ماں بہنیں بھی گھونگٹ میں رہتی ہیں ان کو تو کوئی آپتی نہیں ہے جو دادی بن گئی نانی بن گئی آج بھی گھونگٹ میں ہیں اور پوری عمر انہوں نے گھونگٹ میں گزار دی ان کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسکولوں میں ڈریس کورڈ کے نام پر جس طرح سے کیا جا رہا ہے مجھے بھی اس پر آپتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہجام میں لڑکیوں کو بلاؤ لیکن ڈریس کورڈ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے ہندوستان کی سبیتہ اور کلچر کو کئی نے کو میچ کرتا ہے مولانا توکیر رجا نے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کے گھونگٹ اتروا دو بے ہیائی فیلاؤ بے شرمی کرو ہندو بیٹیوں کے لیے بولنے آپ کو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے اور آپ کو یہ بتا دوں پتا نہیں آپ نے اتیاز کو پڑھائی ہوگا کتنا پڑھاؤ گا نہیں پڑھاؤ گا پردہ پرثا کو لے کر ہندو سماس سے ہی آواز اٹھی اور اس کے خلاف فاندولن بھی چلا مجھے کتنا پتا ہے کتنا نہیں پتا ہے آپ تو سرٹیفکٹ نہیں دیں گے میں نے کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں پڑھا ہے میں سرٹیفکٹ نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کی نظر آپ کی نظر رشیدی صاحب اسکول جانے والی بچوں کے اسکٹ کی سائز پر ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ڈریس ہے یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میری اسکٹ اسکٹ میں نظر ہے آپ کو شرم ہی آئی یہ سوال کر رہے ہیں آپ نے مینشن کیا رشیدی صاحب آپ کو پر طریقے سے آپ نے مینشن کیا ہے آپ نے اسکٹ کا سائز دیکھا ہے آپ کا نمبر آئے گا سنیے ارے سنیے تب ہی آپ نے کہا تب ہی آپ نے کہا آپ نے بغور دیکھا ہے پورے اکل اور سمجھ کے ساتھ آنکھیں نکال کر کے آپ نے اسکول سٹوڈنٹس کو دیکھا کہ اس کا کتنا چھوٹا ہے آپ کی بتتمیزی ہو گئی آپ اس طرح سے بات نہیں کریں گے آپ کی بتتمیزی ہو گئی تہزیب سے بات کیجئے گا تہزیب سے بات کیجئے گا میں نے آپ سے آپ کر کے بات کیا ہے جو تہزیب جانتے ہوں جو تہزیب نہیں جانتے ہیں جن کو ہندوستان کی سبت نیا پالکہ میں کیا کرو گے آپ نے کوئی اپنے کو ٹھیکا لے لیا کہ نیا پالکہ آپ کی بھپوتی ہے کیا نیا پالکہ بھپوتی ہے آپ کی میں آپ کو چینل پر دعویٰ کرتا ہوں آپ مجھے لے جائیے نیا پالکہ میں وہ بہایا بول دے گی میں دعویٰ کر رہا ہوں لے جائیے نیا پالکہ میں آپ نیا پالکہ کی دھنگی دیں گے کالا کوٹ پہن لیا تو آپ کیا حاوی ہو جائے گی ارے چھوپ رہی ہے آپ نے دکٹرشپ کو اپنے بات رکھیے آپ سے بولا کسی نے بولنے کیلئے بلا بجے گھر ہی بولنے کیلئے ہم آپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے آپ بات کرنے دیجئے ہمیں جب آپ سے سوال کیا جائے گا جب آپ کا سوال کیا جائے گا تب بولیے گا ہم آپ سے بولنا نہیں چاہتے آپ مجھ سے بات بھی مت کیجئے گا میرا نام لے کے ٹیار بھی مت لیجئے ہجت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نازیا رکیے نازیا رکیے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا یہ مجھ سے سوال کریں گے نازیا رکیے رشیدی صاحب 20 سیکنڈ آپ کو دیں بولنے والی بھائی ارے رکھ جائیے مت انہیں ایڈریس کریے رشید صاحب مت انہیں ایڈریس کریے چلیے آپ اپنی بات رکھی طریقہ آپ کا بھی ٹھیک نہیں تھا طریقہ آپ کا بھی ٹھیک نہیں تھا طریقہ میرا ٹھیک نہیں لوگ تیہ کریں گے دیکھنے والے میرا طریقہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے یہاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کوئی آدم مجھے یہ نہیں کہے گا میں نیائے پالکہ کی دھمکی نہیں دے گا میں نیائے پالکہ کی دھمکی نہیں دے گا میں نہیں ڈرتا ان جیسے لوگوں سے میں نے بہت دیکھا ہے ایسے لوگوں کو ایسے بے عزت نہیں کرتے ہیں نازیا رکھئے جن لوگوں کو عزت کا پتہ نہیں ان کو ایسے ہی جواب دیتا ہوں معاف کیجئے گا اگر آپ کو نہیں پتہ تو سن لیجے دوبارہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تمام اس کو لوگ کے ڈریس کے کورڈ اٹھا کے دیکھئے میں نہیں ہندوستان کے بہت سارے سبے لوگ اس پر سوال اٹھا چکے ہیں اس پر سوال اٹھا چکے ہیں تو راشیدی صاحب میں اس کا بھی اپائے بتا رہا ہوں تو آپ کہیے لیں کہ ڈریس کورڈ کو ضرور کریے بھائی آپ یہ بانگ اٹھائیے کہ ڈریس کورڈ ٹھیک نہیں ہے اس سے بزاو کریے کہ آپ کہیں گے کہ ڈریس کورڈ میں ہجاب بھی شامل کر لیا جائے کل کو کوئی ہندو سماس سے اٹھ کر کہے گا کہ بھائیہ ہم دوتی کرتا تیلک چندر لگا کر شنکھ لے کر آئیں گے میں نے کیا اپنی بات میں یہ کہا کہ ہجاب کو شامل کر لیجئے میں نے تو نہیں کہا تو بولتے ہیں کہ توقیر رضا نے غلط دولا توقیر رضا نے بہیائی کی بات غلط کی میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں بہیائی کی بات نہیں کہنی چاہیے غلط بات ہے ان کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سبے سماج میں جس سماج میں لڑکیوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر اس سبے سماج میں اس طرح کا ڈریس کورڈ ہے تو اس پر سوال سبھی کو اٹھانا چاہیے تو ایک آئی میں کہہ رہے ہیں کہ ڈریس کورڈ ٹھیک کری اتنے گیان کی ضرورت نہیں تھی مہردین میں نازیہ آپ نے بولا ہے مہردین ڈریس کورڈ کی بات کریں سکول میں ایکزام سنٹر میں تو اس میں ہندو تو تھپنا کیا ہے دیکھیں میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا اور یہ سرو سے جو ہے جب سے بھی بھاچپا کی سرکائی تب سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا وہ کسی بھی طریقے سے ہو چاہے لف جہاد کا میڈر ہو چاہے ہجاب کی بات کر لی جائے اور انہوں نے کیا گلت کا کیا ہماری ہندو جو بہنے ہیں وہ جو گھونگٹ کرتی ہیں وہ کیوں کرتی تھی بھائی کہ بے حیائی بے شرمی آپ باقیت میں پردہ پرستا جا چکی ہے پردہ پرستا جا چکی ہے ہندو سمجدہ ایسے آپ کو نہیں پتا ہوگا اور دوسری بات ہے آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو پتا ہو کہ وہاں پر گھونگٹ آج بھی ہوتا ہے آپ گاؤں میں چلے جائیے جو ہے آپ جیسے ہندو بھائی میہنی میں کیا دوسرے گولے سے آیا ہوں گیا ایک دو پرسینڈ لوگ اگر نہیں بلکل آئے سر میں کہاں سے نہیں ہوں گیا نہیں نہیں سر آپ گاؤں سے نہیں ہیں آپ دلی کے کلچر میں میں بتا رہا ہوں آپ انگریزوں کو کلچر فولو کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ جب ہماری سریعت ہے ہمارے اسلام ہے ہندو سمجھائے نے کہا کس گاؤں میں کیا ہے یہ آپ سے گیان مجھے نہیں چاہیے میرا سوال بہت سیدھا سا ہے اور وہ سوال مجھے جواب چاہیے مجھے سمجھائیے یہ ہندو تو تھپنا کیسے ہے یا تو بول دیجئے آپ بھی کی توکی رجا نے غلط بولا نہیں نہیں توکی رجا صاحب نے بلکل صحیح بات کہ میں ان کی بات سمجھائیے کہ ہندو تو کیسے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کا بچہ ہے اور ہمارا بچہ ہے آپ ہندو دھرم کو مانتے ہیں ہم اسلام دھرم کو مانتے ہیں ایک سکھ دھرم کو مانتا ہے کسائی دھرم کو مانتا ہے تو جو ان کی کتابوں میں بات ہے وہ تو اس پر چلیں گے آرے مہردین سنیے آرے مہردین نازیہ نازیہ مہردین بھائی آرے پہلے سنیے آرے پہلے سنیے آرے سنیے بھائی سنیے میں نے آپ کے کتاب کی بات نہیں پوچھی میں نے یہ پوچھا کہ ہندو تو تھپنا کیسے نمبر ایک بات نمبر دو بات ہے اب یہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ادھر بھی گونگٹ پرسائے بھائی اسی طریقے سے یہ ہے تب یہ تھپنا کیسے تب تو کہہ دیتے کہ وہی ہے بھائی ہے آپ خود کنچوز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں جتنی بھی ہیں وہ آپ کے کلچر کو فولو کریں مگر ہم کہہ رہے ہیں ہماری جتنی بھی بہنیں آج تی وی دیکھ رہی ہیں جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا آرے ادھر بھی ہے تو آپ کی مسلم بہنیں ہیں نہیں یہ میری بہنیں ہیں میں کھوٹ پہنٹ میں ہوں تو میں آبارا ہوں شرط میں ہے تو شرط میں آبارا ہوں گئی بھائی یہ کون سا یہ کون سا تبھی گو رہا ہے سا مت کریے گا لوگ پتا نہیں کچھ اور سمجھنے لگیں گے بھائی نانا ایک میں رکھئے ارے مہدین سنویں ارے سلوار مت پہنے گا لوگ پتا نہیں کیا سمجھنے لگیں گے آپ کو سلوار سلوار مت پہنے گے مدی بڑی بہت ایکزامبل دیکھوں گتا ارے مدی بہت ایکزامبل ٹھیک دیجئے بھائی نہیں ارے ایکزامبل سنی ہے نیکی ایک سکے دیکھ سلام راکیز بھائی ارے مہدین سنی ہے ارے آپ نہیں سمجھ رہے ارے ارے سنی ہے ارے صرف یہ